اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے نو ایسی چیزوں کے حوالے سے جو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنی چاہیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں واشتولان اور میں ہوں اسدللہ شیخ سب سے پہلی چیز ہے lie to yourself کبھی بھی ہمیں خود سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم خود سے کیسے جھوٹ بولتے ہیں ہم تو دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن خود کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن ہم خود کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں اکثر لائف میں ایسا ہوتا ہے ہم کسی چیز کے لیے بہت کیر کرتے ہیں پر ہم شو ایسے کرواتے ہیں لوگوں کو کہ no i don't care about anything پر اندر ہی اندر ہم کیر کرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈریم جوب نہیں ملتی جس جوب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈریم جوب مجھے مل جائے یہ جو میرا ڈریم ہے وہ جوب مجھے مل جائے لیکن ہمیں وہ جوب نہیں ملتی لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا پر اندر ہی اندر ہم وہ دکھ ہمیں کھا جاتا ہے کہ بھائی مجھے دکھ ہے کہ وہ جوب مجھے نہیں ملی ہے یہ ہوتا ہے جھوٹ جو کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں لیکن ہم اندر ہی اندر سے پرواہ کرتے ہیں تو ابھی سے یہ جان لے کہ اگر ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو کبھی بھی خود سے جھوٹ نہیں بولنا چلیے دوسری پوائنٹ پر بڑھتے ہیں تو دوسری چیز وہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے وہ ہے یہ کہنا I can't مطلب ہم یہ نہیں کر سکتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی difficult چیز جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے یا کوئی بھی دیر ہوتا ہے یا کچھ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم وہ نہیں کر سکتے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جو چیز ہمیں difficult لگتی ہے وہ اثر میں difficult نہیں ہوتی یا اتنی difficult نہیں ہوتی جتنی ہمیں لگتی ہے وہ تھوڑی difficult ہوتی ہے اور ہم اس کو بڑاوہ دے کر بہت زیادہ difficult بنا دیتے ہیں لیکن وہ اتنی difficult نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو ہمیں try کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ try کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے experience آئے گا اور جو بھی آنے والی چیز ہوگی مطلب future میں ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے why not ہم تو یہ چیز کریں گے تاکہ ہمیں experience حاصل ہو اور ہو سکتا یہ اتنی difficult نہ ہو جتنی میں difficult سمجھتا ہوں تو دوسری point کیا تھی کہ ہمیں کبھی بھی I can't نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے why not مطلب کسی بھی difficult چیز یا کسی بھی ایسی چیز کو منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تیسری point ہے have no goal to aspire to اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی goal نہ ہو ہم پس صبح کو اٹھیں کھانا کھائیں نہ آئیں پھر سو جائیں پھر کھانا کھائیں پھر سو جائیں پھر صبح کو اٹھیں پھر نہ آئیں پھر کھانا کھائیں پھر سو جائیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں زندگی میں جو ہے goals بنانے چاہیے ہمیں کچھ ایسے targets رکھنے چاہیے زندگی میں جو کہ ہمیں achieve کرنے کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑے یا اس کے لیے محنت کرنے کے لیے experience حاصل کرنا پڑے تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں goals بنانے چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ فوکسڈ رہیں یا ہم ایسے important چیزیں کریں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو ایسا important بنائیں اور اس کو اتنی ترجی دے اپنی زندگی کو کہ ہم آگے بڑھتے جائیں تو اپنی زندگی میں جو ہے ہمیں گولز بنانے چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں تو تیسری چیز کیا تھی کہ ہمیں اپنی زندگی میں گولز بنانے ہیں تو چوتھی چیز پر آگے بڑھتے ہیں چوتھی چیز ہے کہ کبھی بھی ہمیں دوسرے انسان پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے اب آپ کہیں کہ کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں ہم دوسرے انسانوں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم مرجا جاتے ہیں مطلب دکھ میں پڑ جاتے ہیں یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کی اٹینشن لینا چاہتے ہیں جو کہ ہم گین نہیں کر پاتے بعد میں اور پھر دکھ کرتے ہیں یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاص کر کے یہ زندگی میں انٹیریئر میں ایسا ہوتا ہے انٹیریئر جو ایریاز ہوتے ہیں سٹی کی یا کنٹری کے وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں تب ہی وہ پیچھے رہتے ہیں تب ہی ان کو انٹیریئر کہا جاتا ہے اندرونی کہا جاتا ہے کریں اپنی زندگی میں خود مزے کریں یہاں تک کہ دوسروں پر depend نہ کریں خود پر depend کریں اگر وہ چیز میں کروں گا تو مجھے خوشی ہوگی تو وہ چیز کریں خاص کر کے نئے نئے تجربے آزمائیں creativity پیدا کریں اپنے اندر تاکہ آپ daily purpose پر new چیزیں کریں جس سے آپ کی life میں interest بڑھے اور اچھے اچھے کام کریں تاکہ لوگ آپ میں interest لیں لیکن آپ دوسروں میں interest نہ لیں اور لوگ آپ سے attention جو ہے حاصل کرنا چاہیں لیکن آپ ان سے attention لینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جب ہم creativity والی چیزیں کرتے ہیں اچھی چیزیں کرتے ہیں تو لوگ ہمیں خود attention دیتے ہیں نہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں attention دیں اور جب ہم ایسی چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں مطلب creativity والی چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ جو ہم سے پیار کرنے لگتے ہیں وہ attention دینا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے جیسے لوگ ہمیں خود attention دیں ہم ان کو نہ کہیں کہ بھائی مجھے اٹینشن دو تو یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرنی کہ لوگوں پر ڈپینڈ کریں اور ہم ان سے کہیں کہ بھائی اٹینشن دو ایسا نہیں ان کو ایسی چیزیں کر کے دکھاؤ کہ وہ لوگ آپ کو اٹینشن دیں پانچمیں چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے وہ ہے اس کا مطلب ہے دوسروں کے لوگوں کے جو ورڈز ہوتے ہیں جو ہم سے وہ باتیں کرتے ہیں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں مطلب ان لفظوں کو گھر بنانے دیتے ہیں ہم بار بار اس کے حوالے سے سوچتے ہیں ان لوگوں کے چیزوں کے حوالے سے سوچتے ہیں ان لوگوں کے لفظوں کے حوالے سے سوچتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ بڑھتا ہے ہم پر اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ بڑھتا ہے ہم پر ہمیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے لوگوں کے جو ورڈز ہوتے ہیں یا جو بھی کام وہ لو کرتے ہیں ہمیں ان کاموں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی گھر بنا لینا نہیں چاہیے کیونکہ وہ چیزیں ہمارا confidence لو کر دیتی ہیں ایک چیز تو دوسرا وہ کبھی بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی اور اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیس بک پر کوئی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں یا انسٹاگرام پر کوئی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں دوسروں کی یا اپنے ہی دوستوں کی تو ہم اندر ہی اندر ٹربلنگ پیدا کر دیتے ہیں خود کے لیے کہ بھائی اس کے پاس یہ چیزیں ہمارے پاس یہ نہیں ہیں اس کے پاس وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ وہاں وہاں پر جا رہا ہے میں نہیں جا رہا وہ ٹورز کر رہا ہے میں نہیں کر رہا یہ کبھی بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عادتیں ہمیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی اور یہ ہمیں confidence تو ہمارے لوگ کرواتی ہیں پر ہمیں زندگی میں کامیابیاں نہیں دلاتی تو یہ چیز دیان میں رکھیں کہ دوسروں کے لفظ اور دوسروں کی چیزوں کو دوسروں کی حرکتوں کو اپنی زندگی میں گر نہیں بنانے دینا کیونکہ یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں دے سکتی نمبر سیکس تھے dwell on your mistakes مطلب اپنی جو گلتیاں ہیں ان پر گور کرنا ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے زندگی میں اپنی گلتیوں پر کبھی گور نہیں کرنا چاہیے اب آپ لوگ کہیں گے کہ گلتیوں پر گور نہ کریں گے تو اس گلتیوں کو صداریں گے کیسے پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلتیوں پر گور کرنا اور اس کو صدارنا دونوں الگ چیز ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم گلتیوں کو صدارنا چاہتے ہیں پر ان گلتیوں پر گور نہیں کرتے اور گلتیوں پر گور کرتے ہیں ان کو صدارنا نہیں چاہتے تو ان دونوں میں فرق میں زیادہ آپ کو دیپلی سمجھاتا چلوں کہ اگر آپ ایکزیم دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یا تمہیں فیل ہوں گا یا تمہیں پاس ہوں گا پر اگر اس سوچ کو بدل کر آپ یہ سوچیں کہ یا تمہیں fail ہو کر کچھ سیکھوں گا یا تمہیں pass ہو کر کچھ بنوں گا ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے جیسے کہ آپ نے پہلے سوچا کہ یا تمہیں fail ہوں گا یا تمہیں pass ہوں گا مطلب یہ تو آپ 0 یا تو آپ 100 پر اگر آپ اس سوچ کو بدل کر یہ سوچیں کہ یا تمہیں fail ہو کر کچھ سیکھوں گا مطلب اگر میں fail ہوتا ہوں تو 0 نہیں 25% 50% بنوں گا اس چیز سے تھوڑا سا experience تو آئے گا اور اگر آپ پاس ہوتے ہو تو آپ کو کیا ہوگا 100% مطلب آپ کچھ بن چکے ہوں گے تو ان چیزوں کو آپ صحیح طرح سے سیکھنا پڑے گا آپ کو آپ کو غلطیوں پر گوھر دینے کے بجائے ان غلطیوں سے کچھ سیکھنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا relationship جو ہے وہ fail ہو گیا میں exam میں fail ہو گیا جو education میں کرنا ہوں اس میں جتنا مجھے حاصل ہونا چاہیے تھا میں نے اتنا حاصل نہیں کیا ہے اپنی زندگی سے جو میں نے expect کیا تھا میں نے وہ حاصل نہیں کیا تو ان سبھی چیزوں کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا strategy change کرنی پڑے گی سوچنے کی strategy change کرنی پڑے گی کہ بھائی جو میں نے سوچا تھا مجھے وہ تو نہیں ملا لیکن مجھے اتنا ملا کہ میں وہ چیز اگر میں دوبارہ کروں تو میں کچھ زیادہ حاصل کر سکتا ہوں اس مقابلے میں جو میں نے پہلے حاصل کیا مطلب اگر آپ پہلے 25% حاصل کرتے ہیں تو اگلی بار آپ 50 یا 75% حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بات دیان رکھیں کہ اگر آپ fail ہوتے تو اس کو یہ مجھے کہ آپ fail ہو چکے ہیں اس کو یہ سمجھیں کہ آپ نے experience حاصل کیا اس چیز سے یہ strategy آپ کو دنیا میں آگے لے سکتی ہے آپ کو کامیابیاں دلوات سکتی ہے number 7 ہے spend what you don't have مطلب وہ چیزیں خود پر spend کرنا وہ چیزیں جو بھی جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں اگر آپ کماتے ہیں 100 روپئیہ اور spend کرتے ہیں 110 روپئیہ تو آپ سمجھ لیں آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ spend کر رہے ہیں مطلب اگر آپ کی جو income ہے وہ 10,000 ہے اور آپ جو outcome کر رہے ہیں آپ جو مطلب billing pay کر رہے ہیں آپ جو ششکے لگا رہے ہیں اپنی زندگی میں جو مزے لے رہے ہیں زندگی میں وہ 15,000 کے لے رہے ہیں مطلب آپ down جا رہے ہیں وہ کیسے down جا رہے ہیں جیسے کہ میری income 10,000 ہے اور میں خرچے کر رہا ہوں 15,000 تو اس کا مطلب ہے میں save تو نہیں کر رہا اوپر سے زیادہ خرچ کر رہا ہوں جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا budget ہوتا ہے 50,000 اور ہم سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے لینا ہے iphone 8 تو یہ بہت بڑا difference ہوتا ہے ہمارا budget ہے بھائی iphone 6 لینے کا یا 7 لینے کا اور ہم بات کر رہے ہیں iphone 8 لینے کی یہ ہوتا ہے spend what you don't ہے یہ آپ ایک چیز جو ہے نا دماغ میں ڈال کر رکھیں کہ جتنا آپ کا budget ہے یا جتنی آپ کی income ہے اس سے تھوڑا سا کم use کیا کریں تھوڑا سا کم spend کیا کریں اگر آپ کا budget ہے 10,000 تو آپ اس میں سے 8,000 کی خریداری کریں یا کچھ بھی کریں بقائے جو 2,000 ہیں اس کو آپ save کر لیں یا آپ کی 10,000 income ہے تو اس میں سے 8,000 کی جو ہے وہ خرچ کر لیں 2,000 آپ income میں سے بچا لیں کیونکہ میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ اس coronavirus سے پہلے جن جن لوگوں کا پیسہ جو invested تھا کسی نہ کسی company میں کسی نہ کسی جگہ پر وہ لوگ اب پشتا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا اب cash میں پیسہ موجود نہیں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مطلب spend کرنے کو مطلب کچھ زیادہ کھانے کو اسی لیے جو پیسہ اب بچاتے ہیں اگر آپ کی income 10,000 ہے اس میں سے 2,000 آپ side میں سے خود کے پاس جمع کرتے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کام آ سکتا ہے تو ساتھویں point کیا تھی کہ اتنا spend نہیں کرنا جتنا آپ کماتے بھی نہیں اتنا spend کرنا ہے جتنا آپ کماتے ہو یا اس سے less spend کرنا ہے آٹھویں point ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو job ہے میری کوئی بھی job ہے اگر آپ کوئی بھی کام کر دیں آپ کے پاس کوئی shop ہے اگر آپ کے پاس کوئی government job ہے آپ کے پاس private job ہے یا میں جو یہ youtube channel جلا رہا ہوں اگر میری ان سے income بنتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہماری جو یہ job ہے وہ permanent ہے کبھی نہیں کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ temporary ہوتی ہے یا temporary ہونی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آگے کوئی ایسی مطلب job آ جائے جو اس سے زیادہ بہتر ہو اور آپ کہیں کہ نہیں یہ میری permanent job ہے میں نہیں چھوڑ سکتا تو کبھی بھی ایسا مل سوچیں کہ جو آپ کی job ہے وہ permanent ہے ہمیشہ ہر چیز جو ہے temporary ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی job ہو یا کوئی بھی آپ کا کام ہو تو ہمیشہ یہ مل سوچیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ permanent ہے ہر چیز temporary ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس job کے بدلے بہت اچھی job مل جائے آخری جو last point ہے ہماری number 9 point وہ ہے forget to live by your moral code اگر آپ کو یہ point سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا تو میں آپ کو simple سی meaning میں بتا دا چلوں کہ جو آپ پیدا ہوئے تھے یا آپ کی جو childhood میں یا اس سے زیادہ adult ہونے تک آپ نے جو کچھ سیکھائے چاہے وہ آپ کے religion کے حساب سے ہو چاہے وہ آپ کے parents نے آپ کو جو سکھایا ہو یا آپ کے دوستوں نے یا کسی نے بھی آپ کو کچھ بھی سکھایا ہو وہ چاہے اخلا کی طور پر ہو یا زندگی کے طور پر ہو کسی بھی چیز پر ہو وہ کبھی نہیں بھولنا وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اسی حساب سے آپ کی life آپ کو گزارنی چاہیے کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر mode پر کام آتی ہیں زندگی کے ہر step پر کام آتی ہیں ہر جگہ کام آتی ہیں چاہے وہ religion ہی کیوں نہ ہو آپ کو religion جو ہے صحیح بات دکھاتا ہے دوسری بات آپ کے parents کبھی آپ کا غلط نہیں چاہیں گے اور تیسری بات آپ اپنے بڑوں سے جتنا چاہے آپ سیکھ سکتے ہیں جب آپ چھوٹے ہوں تو آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بہت کچھ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے اپنے religion سے ہر چیز سے تو وہ چیزیں کبھی بھول کر ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے تو ایسے ہی past کو use کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری نو ایسی چیزیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنی چاہیے اور اگر آپ اس کو compare کریں گے نا ان نو چیزوں کو اپنی لائف میں تو اس میں سے چار پانچ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی آپ اگر اس پر پانچ منٹ بھی سوچیں گے نا تو آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ یار سچ میں یہ چیزیں ہمیں کبھی بڑھنے نہیں دیتی تو اپنا خیال رکھیں دیکھتے رہے watch to learn اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال والے بٹن کو کلک کریں ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے دیکھتے رہے شکریہ